دنیا میں حملے ہوئے کوئی حملہ پیغمبر کی ذات پر ہے میں قادیانیت کے حوالے سے گفتو کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مرز قادیانی نے نبوت کا دعوی کر کے ختم نبوت کا انکار کر کے نبی کی ذات پر بھی حملہ کیا ہے دیوبندید نے نبوت کی ذات اور بات کا دفاع کرتے ہوئے مرز قادیانی کی ذات کو بھی زیر باصلہ ہے مرزے قادیانی کی بات تو بھی زیر باصلہ ہے میں اسے ایک سوال کا جواب دینا وکیلانہ ترس پہ ضروری سمجھتا ہوں جب ہمارے علماء حق نے مرزے قادیانی کی ذات پر بحث کی ہے جب بیمان شراب پیتا تھا بیمان زنا کرتا تھا بیمان خلوت میں نمہرم عورتوں سے اپنی ٹانگیں دباتا تھا دن میں سو سو بار پشاپ کرتا تھا بیمان انگریز کا ٹوٹ ایجنٹ تھا بہت سارے لوگوں نے جن کے دل میں دین کا درد تھا لگر دین قیلم نہیں تھا وہ کہنے لگے مولویت کو مرزے کی ذات پر اعتراض بھی کرنا چاہئے مرزے کی بات پر اعتراض کرو ذاتیات پر تنقید کرنا انسانیت کو زیب نہیں دیتا مولانا محمد علی جلندری نے دیوبندیت کی طرف سے بات کرتے فرمایا مرزے قادیانیت نے مولویت کا دعویٰ نہیں کیا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے مولویت کی بات کو ماننا ضروری ہے مولویت کی ذات کو ماننا ضروری نہیں ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے پہلے اس کی ذات ہے پھر اس کی بات ہے اور دلیل کے دور میں نبوت کا پہلا خطبہ پیش کیا کہ میرے پیغمبر نے فرمایا لبست فیقم عمارہ او مکہ والو تمہارے اندر میں عرصہ دراز گزار سکا ہوں حل وجد تمونی صادق نمکازیوہ تم نے محمد کو کیسا پایا ہے مکہ والے کہنے لگے جربنا گغیر مرہ ہم نے کئی بات تجھے آزما کے دیکھا ہے ما وجدنا فیقہ اللہ صدقہ محمد تجھے صرافہ صداقت پایا ہے پھر نبوت نے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو بیش کیا ہے پھر پیغمبر نے بات کو بیش کیا ہے میرے نبوت نے پہلے خطبے مت بتا دیا پہلے پیغمبر کی ذات ہوتی ہے پھر پیغمبر کی بات ہوتی ہے قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا پہلے اس کی ذات کو دیرے باس لائے جائے گا پھر اس کی بات کو دیرے باس لائے جائے گا پیغمبر کے تم نے دو ناموں کو دیکھا ہوگا حد امیر حمزہ نے جب کلمہ نبوت کا پڑا ہے تو پہلی دفعہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے نبوت کی خدمت پیش ہوگے جو قصیدہ پڑا تھا حضرت امیر حمزہ فرماتے حمد تللہی لہدا فعالی الالاسلام والدین الحدیفی لدین جاہم رب عزیزی خبیر بالعباد بہم لطیفی اذا طلیت رسائلہ علینا تحدر دمو ذلب بالحسیفی رسائل احمد من حطاہا بی آیات مبینت الحروفی احمد فینا محمد مصطفی فینا متعون فلاتاسو بالکول الانیفی فلا بللہ نسر محول لقومن فلما نقض فیہم بسیوفی حد حمزہ نے دولف شرمائے ایک لفظ مصطفیٰ تھا ایک لفظ مطا تھا مصطفیٰ پیغمبر کی ذات کو کہتے ہیں مطا پیغمبر کی بات کو کہتے ہیں اللہ نبوت کے لیے پیغمبر کی ذات کو چنتا ہے بات کو حجت کراتے دیتا ہے قادیانی تو نے نبوت کا دعا کیا پہلے تیری ذات دیکھے گیا کہ سر پہ تاج نبوت کو سیایا جا بھی سکتا ہے یا نہیں پھر تیری بات کو دیکھے گئے میں اس کو یوں کہتا ہوں حضرت مولانا زیاء القاسمی خطیب یورپ ایشیا نے اس بات کو یوں سمجھایا فرمائے تم نے کبھی دیکھا ہے اگر ٹرک کسی سڑک پہ چڑے تو پولیس والے یہ نہیں دیکھتے ٹرک کی رفتار کیسی ہے یہ نہیں دیکھتے ٹرک چلتا کیسے ہے پہلے ٹرک کو دیکھتے ہیں اس کی لائک بھی ہے یا نہیں یہ چل سکتا بھی ہے یا نہیں اگر لائک موجود نہ ہو پولیس والا چلان کرتا ہے یہ ٹرک چلنے کے قابل نہیں ہے ہم نے قادیانی کو دیکھا ہے اس بھی لائک بھی نہیں تھی دیوبندیت نے کہا یہ تو نبوت کی سڑک پہ تو نے کیا چلنا تھا اگر سب کے چلنے بالا ٹرک ہو اسے قبول نہیں کرتے اس اندے بے ایمان شخص کو نبوت کے لیے کیسے چنا جا سکتا ہے میں بتائیے رہا تھا ایک ذات نبوت ہے ایک بات نبوت ہے قادیانیت نے ذات نبوت پہ بھی حملہ کیا ہے بات نبوت پہ بھی حملہ کیا ہے میں دیوبندیت کے کس کے سر تاج کا نام لوں گا حاجیم دادلہ مہاجر مکی کو دیکھ لے بانی دیوبند مولانا قاسر نلوطنی کو دیکھ لے دیوبند کے سر پرستے اول مولانا رشید آمند گوہی کو دیکھ لے شیخ الاروب العجب حسین آمد مدنی کو دیکھ لے حقیم الامت مولانا شرف علی ثانوی کو دیکھ لے قلب محدث عظیم علامہ انور شاہ کشمیری کو دیکھ لے میں گئے تو نیچے چلتا رئیس المناظرین حجت اللہ فیلعب مولانا محمد امین اکاری کو دیکھ لے علامہ علی شیر ہیتری کو دیکھ لے علامہ حق نباز شہی کو دیکھ لے یہ جتنے علماء وہ تھے جو پیغمبر کی ذات کا بھی دفاع کرتے تھے پیغمبر کی بات کا بھی دفاع کرتے تھے میں نہایت اجلت کے ساتھ اور صورت کے ساتھ سمیرتے بات کہنا چاہتا ہوں سبیرے ختم نبوت مولانا منظور آمد چنیوٹی نے ختم نبوت کا دفاع کر کے نبوت کی ذات کی جنگ بھی لڑی ہے نبوت کی بات کی جنگ بھی لڑی ہے وہ جنگ لڑنے کے لیے کبھی اپنے جسم کا بھی پرواہ نہیں گیا ناروال کی زمین اس بات پہ گواہ ہے گجرمالہ میں مولانا چنیوٹی رحمت اللہ لہ چارے تھے ایک ایک ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گئے بھی اسپطال لاہور میں داخل کرا دیا گیا ادھر جلسے کا وقت آ گیا رات کو جب ڈاکٹر بڑے گھر چلے گے مولانا چنیوٹی فرمانے لگے مجھے ایمبولس میں بٹھاؤ بٹھا نہیں سکتے مجھے لٹا دو میں نے پیغمبر کی ختم نبوت کی جنگلن نہیں ہے اگر آج میں ناروال نہ پہنچا تو مرزائی قادیانی کہیں گے جو بندیت کا بیٹھا محمد کا غلام نہیں پہنچا اسی حال میں پہنچے ہیں چار گھنٹے کا سفر کیا گاڑی سلک سے آگے گاڑی جا نہیں سکتی فرمیسے تیچر کو مجھے لچا کے گاؤں پوچھاؤ گاؤں پوچھایا گیا مولانا چنیوٹی نے اٹھائی گھنٹے ختم نبوت کے گفتگل سلکیجر پہ لے جگی ہے رات کو باپس لائے آگیا ڈاکٹر کہنے لگے تمہارے جسم سے خون پہنے لگا چنیوٹی تم کیا کرتے ہو فرمیائی خون تو مجھے ملا میرے محمد کے سکے ہے یہ جتنا بہ جائے گا میرا ایمان ہوگا اسی گجرمالہ میں مولانا چنیوٹی رحمت اللہ رہ گا ایکسیڈنٹ ہوا جشتیاں میں جانا تھا ریور بھی زخمی ہے مولانا نہیں سے گائی پر بیٹھے زخمی وجود کے ساتھ زخمی وجود کے ساتھ خون علوتہ کپڑوں کے ساتھ وہاں جشتیاں میں پہنچے مولانا اس آر میں پہنچے ہو فرمیائی جیہا میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا مسئلہ تھا کبھی مولانا گھر میں گئے ہیں تو مولانا کی والدہ کے لے لگی منظور آمد میرے دل کو تو دیکھو ہر روز بولیف پہرا ہر روز چھاپے بڑھتے ہیں جب تک میں زندوں کچھ تھوڑی سی نرمی کر لو جب میں دنیا سے چلی جاؤں گی پھر شدت اختیار کرنا مولانا چنیوٹی فرمان لگے نہیں نہیں ماں تُو نے وہ ماں نہیں دیکھی جو بیٹوں کو رخصت کرا کرتی تھی اگر تُو نے دل چھوٹا کر لیا چنیوٹی جنگ کیسے لے گا وہ جملے نے ماں کے دل کی گایا پلٹ دی کہا بیٹا تو ختم نبوت کی جنگلر میں بان 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 کے تیرے سر پہ ہاتھ رکھا کروں گی ایک شخص نے مولانا چنیوٹی کے بارے میں کتاب چھک چوبی ہے میں یہ بات بتا رہا تھا اگر سامنے میں جنرل یا یا خان آیا ہے مرشلال لگا تھا مولانا چنیوٹی گفتگو کر رہے تھے ودیوبندیت کی تاریخ کو دورا رہے تھے ایک جنرل نے کہا منظور آمد تمہیں پتا ہے جب مرشلال کا دور ہے ہم کسی بات کو برداشت نہیں کرتے ہم تو جو بھی قرون کی مخاطفت کریں ہم ہر کسی کے خلاف قرون کو حرکت بلاتے ہیں فرمینی جنرل صاحب یہ بات رہی ہے تم بعضوں کو معاف بھی کر دیتے ہو کہا نہیں نہیں فرمیچا میں تم سے پوچھتا ہو مرشلال قادیانی نے بھوک باری ہے جو میری نبوت کو نہیں مانتا وہ خمزیر کنجری کی اولاد ہے اس کے خلاف تم نے کون سیکشن لیا ہے تم نے اس کو معاف بھی کر دیا کہا ہمارے علم میں نہیں تھا کہ کتاب میں دیتا ہو تم اس ٹیکشن تو لے کر دیکھو وہ جنرل شرمندہ ہو گیا مولانا کو چائے پلا کے رفصت کر دیا میں بتا یہ رہا تھا کہ مولانا منظور عامد چنیوٹی رحمت اللہ رہے میں نے باقی کابر علم ایدیوبن کا تذکرہ جانگود کے چھوٹے ہوئے آئے سفیر ختم نبوت کی بات کی ہے مولانا چنیوٹی رحمت اللہ رہے اتنے بڑے مقام پر بلند تھے میں علماء سے کہوں گا خطبہ سے کہوں گا اپنے حکابر سے بڑھ کے کبھی بڑک ماننے کی کوشش نہ کرنا مولانا چنیوٹی کو میں نے عجیب دیکھا ان کے حلاق میں لکھا ہے ایک شخص کہنے لگا حضرت مولی آپ یہ تو ارشاد فرمائیں آپ کے حکابر اتنی مشکتیں برداشت نہیں کرتے تھے اتنی شدتیں جنگ نہیں لگتے تھے وہ تو بہت نرمی بھی کر لیتے تھے آپ کے استاز کا نام لیا فلان استاز کتنا سخت نہیں تھا کتنے آپ سخت ہیں مولانا چنیوٹی نے یہ نہیں فرمایا میرے استاز میں غیرت نہیں تھی اس میں درین نہیں تھی نانا فرمانے لگے میرے استاز نے بھی شریعت کمل کیا ایک عمل رخصت کا ہے ایک عظیمت کا ہے میں نے عظیمت کو لے لیا استاز نے رخصت کو لے لیا میرا استاز بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک توجہو نعرے چھوڑو بیرچو بیرچو نعرے چھوڑو توجہو میں گزارشے کر رہا تھا کہ مولانا چنیوٹی رحمت اللہ رہ کو دیکھ تاریخ بھی چلائی ہے اور اپنے کابر کے انداز تو چھوڑا بھی نہیں ہے میرے دوستوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں نے کہا میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا مجھے مسلک بیان کرنے کا تو حق ہے نا فتح مبالا کے عنوان پہ بات چل رہی تھی آپ اس کتاب کو دیکھیں مولانا کے سوانے پہ مولانا محمد مشتاق دامت برکاتم نے بڑی مفصل کتاب تحریر فرمائی ہے حضرت فضیلت و شیخ مولانا عبد رفیز مکی دامت برکاتم مولانا علیہ آس چنیوٹی دامت برکاتم ان حضرات کے فرمانے پہ لکھی ہے مجھے بڑا تاجب ہوا توجہ کرنا فتح مبالا تھا ڈی سی جنگ نے دفعہ ایک سو چواریس لگا دی انتظار زور تک کرنی تھی کہ زور تک جون آیا وہ ہار گیا زور کے بعد چلا جانا تھا مولانا چنیوٹی دامت برکاتم اپنے رفقہ کے ہاں مقصود جگہ پہ چھپ کے پہنچے پولیس بھی آگئے کہا جی تمہیں گرفتار کرنا ہے بات بڑی سننے کی ہے مولانا چنیوٹی فرمانے رکھے بھئی میں مجھے گرفتار کر لو لیکن زور تک مجھے رہنے کا موقع دو نا زور سے پہلے تو میں نہیں جاؤں گا زور سے پہلے گیا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے چلا گیا تھا وہ نے کہا جی ایک بج گئے ہیں آپ زور کی نماز پڑھ لی رہی ہے چنیوٹی اس وقت بھی مسلک کا خیال کرتے فرمان لگے میں ہنفی ہوں میری زور کی نماز کے وقت باقی ہے میں ہنفی ہوں مجھے کوئی جلدی نہیں ہے میری زور کی نماز کے وقت باقی ہے اس موقع پر مسلک کو پھر بھی نہیں چھوڑا دو بچ گئے فرمائے چھیکے اب زور کی نماز پڑھتا ہوں پھر مولانا چنیوٹی وہاں سے روانہ ہوئے میں نے اختصار سے بات سمجھائی ہے ایک میرے پیغمبر کی ذات ہے ایک میرے پیغمبر کی بات ہے ہم ذات پیغمبر بھی ایمان مانتے ہیں بات پیغمبر بھی ایمان مانتے ہیں نبوت کی ذات پر اعتراض کرے تب بھی بھی ایمان ہے نبوت کی بات پر اعتراض کرے تب بھی بھی ایمان ہے علماء دیوپن نے پیغمبر کی ذات کا بھی دفاع کیا ہے پیغمبر کی بات کا بھی دفاع کیا ہے اور فطرہ کادیانیت نے نبوت کی ذات پر بھی حملہ کیا نبوت کی بات پر بھی حملہ کیا میں نے ارس کیا میں مضمور سبیت کے لئے کہہ رہا تھا میری بات میں توجہ رکھنا صحابیت بنتی ہے ذات نبوت سے شہادت بنتی ہے ذات نبوت سے توجہ رکھنا ولایت بنتی ہے ذات نبوت سے ذات پیغمبر کے وجود سے یہ سارے شعبِ مارزِ وجود میں آتے ہیں ذات نبوت کا دفاع ولایت کا بھی دفاع ہے ذات نبوت کا دفاع شہادت کا بھی دفاع ہے ذات نبوت کا دفاع یہ بیرے پیغمبر کے صحابہ کا بھی دفاع ہے ذات پیغمبر محفوظ ہے تو سب کچھ محفوظ ہے پیغمبر کی ذات محفوظ نہیں ہے تو کچھ بھی محفوظ نہیں ہے سفیر ختم نبوت فاتح کا دیانیت فاتح مبالا مولانا مندور آمد چنیوٹی نبرالعمر قدہو نے ذات نبوت کا بھی دفاع کیا بات نبوت کا بھی دفاع کیا اللہ مجھے اور آپ سب کو ذات نبوت کے دفاع کی بھی تفیق دے اللہ ہم سب کو بات نبوت کی تفیق دے توجہ بھئی کوئی شخص نہ اٹھے جب تک حضرت اقدس جب تک حضرت اقدس دعا نہ فرمائے کوئی بننا نہ اٹھے دشمن کو یہ میسنج مت دو اپنے اقابر کو نہیں مانتے ہم اپنے اقابر کی جوتیوں کے غلام ہیں جب تک نہ فرمائے کوئی نہیں اٹھے گا بعد رہا بھئی سب تشریف رکھیں